موسیقا موسیقا موسیقی اب اس کیلئے کوئی پابندی نہیں ہے نماز증ہ اس کیلئے پھر بھی پابندی ہے اگر تَو نشے میں شیاب پیتا اُمد نماز پر ہے ہی ہے قرآن مجید میں بہت سے لوگ شرابی ہیں ہم بھی بیٹھے ہوگی وہ اسی چیز سے नماز نہیں پڑتے کہ ہم شرابی ہیں بہت سے جواری ہیں بہت سے زانی ہیں بہت سے جہرام کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لئی تو اس کا فیدة ہم کو کیا ہوگا یہ کہتے ہیں نا ہم کا ٹکر ہی ہم ماریں گے نا کہا کہ اس کی حلال جو اندر نہیں ہے تو اس کیلئے شرط ہی نہیں ہے اس میں ذات کیلئے اللہ تعالیٰ فرمات تو جا سے بھی کرتا ہے شراب شراب پیٹتا رہے گناہ گناہ کرتا رہے اس کی حرام کھاتا کھاتا رہے اللہ اللہ بھی کرتا رہے جو جو اللہ اندر جاتا جائے گا تیرا حرام نکلتا جائے گا نا اللہ بھئی اور چھٹکا رہے نہیں ہے تو سے اور جو اللہ جائے گا شراب پیتا ہے شراب بھی جلی جائے گی گناہ ہے وہ بھی سارے نکل جائیں گے نا ایک شخص تھا اپنا اس نے بہت شراب پیتا تھا بچپنے سے شراب پیتا تھا اتنا عادی ہو گیا کہ شراب پانی کی طرف پیتا ہے پانی کی جائے گا ایک دن اس نے کتاب پڑھ لی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کوئی کتاب لکھی ہے کس نے جس میں مرنے کے بعد کیا ہوگا کتاب پڑھی اس کو خوف ہو گیا آپ بسجد میں گیا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے مولوی نے کہا پہلے شراب چھوڑ اس نے شراب تو چھوٹتی نہیں ہے کہا تھا میں نے بڑی کوشش کری شراب چھوڑوں لیکن نہیں چھوٹی مولوی نے کہا بالکل نماز کے نزدیک مت جانا جب تک تو شراب پیتا جب معلوس ہو گیا کہ شراب اسے چھوٹتی نہیں ہے تو پھر وہ ادھر آ گیا کوئی راستہ بتاؤ میں ہے راستہ گنے گا رہا ہوں گل یہ راستہ بھی کہ وہ کیسے یہ اللہ لگتا رہا ہے طریقہ سکھاتے ہیں کہ شراب پیوں کو خوب پیوں پہلے سے چھوٹ پیوں کہیں گناہ ہوگا نہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں اس نے کیا کیا کہ شراب بھی پیتا رہا اور جو طریقہ اللہ کو بتایا تھا وہ بھی کرتا رہا بیس دن یا پچیس دن اس بات اس کی بیوی آئی کہنے لگی اب جب شراب پیتا ہے اب اس کو الٹی ہو جاتی ہے اللہ اللہ چل گیا ہم در اب اللہ کو شراب کیا کرے جا کے پیتا سرور ہے عادت کے طور پر لیکن اس کو الٹی ہو جاتی ہے پھر بعد میں دو تین منہ بعد آیا تو چھوٹی چھوٹی داڑی بھی تھی ہمارے ساتھ سے نماز بھی پڑی اللہ 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 ایک اور شخص تھا اللہ 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 جتنے بھی کمائی کرتا نا روز جب تو گنا سینما دیکھتا نا نا وہ کھانا نکاتا تھا اس کی عادت میں تھا اب اسے لئے لیا zikr بھی کرتا اس دکھتا کہنے لگا کچھ مہینے گزرا ہوگا آستا دل اچھاٹ ہو گئے لیکن میری عادت تھی سینما میں جاتا اب کیا ہوتا اب جب فلم شروع ہو جاتی تو مجھے نید آ جاتی اور مجھے پتہ ہی میں اس وقت پتہ لگتا ہے جب فلم ختم ہو گئی لیکن میری عادت تھی عادت کے طور پر جاتا تھا ہاں میں نے کہا کہ آپ وہ شو ہواس میں رہنے چاہیئے برنہ یہ پانچ دس سن پر روز ضائع ہوتے ہیں کہتا پھر میں نے کہا کہ چلو آپ فلم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کابو میں رکھا لیکن یہ تھا اندر سے آواز ہی ٹھیک ہے فلم تُو دیکھ لیکن مجھے بھی نہیں چھوڑ تو فلم بے شک دیکھ لیکن مجھے بھی نہیں چھوڑنا کہتا میں فلم دیکھا پھر اندر سے آواز آتی مجھے بھی نہیں چھوڑ کہتا پھر ایک دن میں نے فلم کو چھوڑ دیا اس کو نہیں چھوڑا اب وہ تمہارا بہترین مبل لگا نا اب اس کا بہی بہترین تریگیا تم جو بھی عاب کرتے ہو کرتے رہو جب تمہارے اندر اللہ جائے گا نا وہ خود بھولی تمہارے عاب باہر نکال دے گے نا ورنہ اگر یہ بھی تم نے دعائی نہ لی نا تو پھر عاب تبارہ اندر سے نکلے گی نا جیکین کرو تم بھڑے بھی ہو جاؤ گے نا پھر یہ تمہارے اندر وہ عاب موجود رہ گئے سب سے جو بڑا تمہارے اندر عاب ہے حرس ہے حسد ہے بخل ہے یہ سب سے بڑا عاب ہے نا یہ عابت ہے یہ عدر عابد ہی بہت بڑا عاب ہے چوروں ڈاکوں سے بڑا عاب ہے پھر جب یہ اللہ اللہ اندر جائے گا نا تو اللہ اللہ اس سینے کو صاف کرے گا نا تو وہاں باہر نکلے گا نا ایک عدیس میں جس میں ذرا بھی قبر بخل ہے جنت کے قابل ہی نہیں ہے تم بڑھے نمازیں پڑھتے رہو اگر تمہارے سینے میں قبر بخل ہے جنت کے قابل نہیں ہو وہ شیطان کی نمازیں پڑھتا تھا کتنی باز کرتا تھا لیکن وہ قبر سے شیطان ہو گیا نا اگر تمہارے اندر قبر ہے تو اس میں تمہارے میں پھر کیا تھا جب تمہارے اندر اللہ علیہ شروع ہوگی نا تو وہ قبر بخل نکلے گا تمہارا سینہ صاف ہو جائے گا پھر وہ سینے میں قبر آئے گا نماز پڑھو گے قبر آئے گا نیکی کرو گے قبر آئے گا لیکن اللہ اللہ اس کو جلا دے گی تمہارا سینہ محفوظ دے گا یہ گونے گاروں کے لیے بہترین دعائی ہے اور اللہ کو پہنچنے کے لیے ایک بہترین ٹیکائی ہے اس کے لیے جو چاہیں ذکر لیں اور اپنی قسمت عظم ہے نہ ہم تم سے کوئی پیسے مانگتے ہیں نہ تم کو بیعت کرتے ہیں